یہ اس وقت ہم آپ کو امپیریل سکول اسلام آباد کے یہ مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ چکوال کے پہلے مسلمان وکیل خواجہ محمود کی اب تیسری اور چوتھی نسل کے یہ انہوں نے ادھر چس کو یہ چس ایک کھیل ہے اور یہ پاکستان میں اتنی یہ قبولیت اور مقبولیت آسل نہیں کر سکا تو یہ مولوی علیہ الدین نفید کے خاندان اور خواجہ محمود کے خاندان اور ان کے جو چشم چراغ ہیں چیف انجینئر خواجہ دعود مسعود یہ ان کے پوتے خواجہ ریان یہ انہوں نے یہ اس اس چس ملے کا ادھر اتمام کیا یہ امپیریل کالج اسلام آباد کے یہ ملاظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ چس کم اسلام آباد میں منقض ہویا تو اس کی انسٹریکٹر منال عمر اور آنیا عمر یہ انسٹریکٹر ہے اور انہوں نے اس کھیل کے بارے میں جدید ٹیکنیک اور اس میں کس طرح اس میں ابور حاصل کرنے کے لیے کیا ٹکنیک اس نمال کی جا سکتی ہے کہ چس کے کھیل میں آدمی آگے بڑھ سکتا ہے اور چیمپین بن سکتا ہے تو بہرحال یہ آسفہ عمر اس چس کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا منصوبہ یہ لے کر آئی ہیں تو یہ چیف انجینئر خواجہ دود مسعود یہ خواجہ محمود چکوال کے پہلے مسلمان وکیل تو یہ اس خاندان کے چشم و جراغ ہیں تو یہ ان کے پوتے ریان خواجہ مسعود سعود یہ انہوں نے یہ ادھر اس تمام یہ جو چس مل ہے اس کا اتمام کیا تو یہ ہم آپ کو ملاظر دکھا رہے ہیں یہ ادھر امپیریل سکول اسلام آباد میں یہ بچوں کو اور ان کو سارا چیس کے کھیل کے حوالے سے انہیں افتدائی معلومات اور سارا فرام کی جا رہی ہیں تو بہرحال یہ چیس سے ایک بڑا دلچسپ کھیل ہے اور بگر بدقسمتی سے یہ چیس کھیل کو نہ قومی سطح پر اور نہ نشتی سطح پر کوئی ابھی تک قبولیت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو بہرحال یہ خواجہ دود مسعود بڑے پرعظم ہیں کہ یہ اس چیس کے کھیل کو یہ خواجہ جو کلین ہے اس نے یہ منصوبہ بندی کیا تو انہیں پورا یقین ہے کہ یہ چیس اتنا دلچسپ کھیل ہے کہ یہ بہت جلد عوامی مقبولیت اور یہ قبولیت حاصل کرے گا تو یہاں ہم آپ کو ایک دوبارہ پھر امپیریل سکول اسلامباد میں تو اس مناظر میں آپ خواجہ کمال ناصر جو کہ محمود مریم ناصر کے صدر ہیں تو وہ بھی اس میں نمائے ہیں خواجہ سعید مسعود جو انجینئر ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں تو یہ خواجہ دود مسعود نے یہ تمام اپنے اہلے خان لان اور یہ تھارا جو اس کیمپ میں جو شریک ہوئے ہیں ان کے لیے دعوت کا بھی تمام کیا تو یہ تمام مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موسیقی